آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ انسٹرگرام ایڈز میں زیرو سے ہیرو بننے والے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی انسٹرگرام ایڈ رن نہیں کیا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اپنا آن لائن ڈجیل پرڈکس کا بزنس راٹ کرنے کی بھی اپرچونٹی ہے تو اگر آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھتے ہیں نہ صرف آپ کے پاس سکل ہوگی انسٹرگرام ایڈز کی بلکہ آپ اسی سکل کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈجیل پرڈکس کا بزنس بھی سٹارٹ کر سکیں گے سو فل آف ویلیو یہ کورس ہونے والا ہے اس کو کمپلیٹ دیکھنا اس کے نوٹس بنانے اس کو بار بار دیکھیں اس کی پریکٹس کریں بکہ یہ بیسٹ ٹریننگ ہونے والی انشاءاللہ انسٹرگرام ایڈز کے اوپر ہاں یہ سیکھتے ہیں اسلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس انسٹرگرام ایڈز کے کریش کورس کے اندر اس کورس میں آگے جانے سے پہلے ایڈوانس چیزیں دیکھنے سے پہلے کچھ چیزیں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے دیکھیں اگر آپ وہ بندے ہیں جو انسٹرگرام پر جاتے ہیں اور اپنی پوست کے اوپر بوس پوست کے اوپر کلک کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انسٹرگرام ایڈز رن کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سرن کر رہے ہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں بوس پوست کی اوپشن اس بندے کے لیے ہے جو انسٹرگرام ایڈز کو سیکھنا نہیں چاہتا اور جس کے پاس بہت دو رپئیے ہیں ضائع کرنے کے لیے بکرز وہاں پر آپ لوگوں کے پاس بہت ہی لیمیٹڈ اوپشنز ہوتے ہیں اور آپ کا بجٹ بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسی چیز کو پروفیشنلی کرتے ہیں پروپرلی چینل کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں تو آپ انسٹرگرام ایڈز سے بہت زیادہ بینفٹ لے سکتے ہیں وہاں پر جو بوس پوست کر کے جو آپ پانچ دس ہزار روپے میں ریزلٹس لے رہے ہیں یہاں پر آپ وہی ریزلٹس سیم چیزیں ہزار دو ہزار میں بھی لے سکتے ہیں اتنا بڑا ڈیفرنس کریئٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اس سکل کو سیکھتے ہیں تو بھئی آج کے بعد بوس پوست والا بٹن دبانا چھوڑ دیں چاہے فیس بک پر چاہے انسٹرگرام پر اور اس میتھوڈ کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیں تو اب بات کرتے ہیں کہ آخر ہمیں انسٹرگرام کے اوپر ایڈورٹائز کرنا ہی کیوں چاہیے تو اس کے لئے آپ سکرین پر آجائیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو پریویس بھی اپنے ڈیجنل مارکٹنگ اینڈ فیس بک ایڈز کی سیریز میں آپ کو ایک چیز بتائیے کہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فرم کا ایک گول ہے وہ ہے منتھلی ایکٹیو یوزر ماو ماو بلی بھلا ماو نہیں ماو ایم اے یو منتھلی ایکٹیو یوزر اب یہاں پر اگر ہم ڈیٹا سٹڈی کریں تو دو ہزار تیرہ میں انسٹرگرام کے منتھلی ایکٹیو یوزر تھے ایک سو دس ملین اور دو ہزار تیس تک آتے یہ بن چکے ہیں 2.5 بلین 2.5 بلین یوزر انسٹرگرام کے اوپر ہے ہیوز آڈینس ہے اور اگر ہم one of the most popular پلیٹ فرم کی بھی بات کریں تو انسٹرگرام top 5 میں ایزی لی آ جاتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فرم کے اندر اتنا پلیٹ فرم اگر یہاں پر ہم جنڈرز کو سٹڈی کریں تو یہاں پر 13 to 44 تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً 85% آڈینس آپ کی ینگ جنریشن ہے وہ انسٹرگرام کو یوز کر رہی ہوتی ہے اور اگر آپ male female کی بات کی جائے تو اب بہت حد تک بھائی جن پہلے تھا انسٹرگرام فی میلز کے لیے بہت زیادہ popular پلیٹ فرم تھا بہت اب ایسا کیس نہیں ہے اب male female almost equally آپ کو نظر آئیں گے بلکہ سم نشیز کے اندر male users تو بہت ہی زیادہ ہیں in comparison of female users انسٹرگرام آج کی ریٹ میں male and female دونوں کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے one of the best پلیٹ فرم ہے دیکھیں یاد رکھیں یہ data study کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جب تک آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوگا تو آپ اندھے میں تیر چلا رہے ہیں اور پھر آپ فائدہ کوئی نہیں آپ جا کے سمپلی وہ boost button دباتے رہیں اور اپنے پیسے جو ہے وہ آپ زائر کرتے لیے لیکن اگر آپ data driven digital marketer بنتے ہیں data کو study کرتے ہیں اس کو utilize کرتے ہوئے اگر آپ marketing کرتے ہیں تو آپ بہت اچھے results نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے جو clients ان کے لیے بھی لا سکتے ہیں so data ہم نے study کر لیا بہت بڑی opportunity میں نظر آ رہی ہے instagram کے اوپر اب ہم directly چلتے ہیں ہمارے ads manager کے اوپر اس سے پہلے میں آپ سے request کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں how to create meta business account اس کے اندر میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ business account کو کیسے set up کیا جاتا ہے ads manager اس کے اندر کیسے create کیا جا سکتے ہیں link اس ویڈیو کا میں description میں آپ کو attach کر دوں گا اس کو آپ دیکھ لیں آپ یہاں پر ads manager کے اوپر آ جائیں گی یہاں پر میں نے یہ ایک sample ad manager create کیا ہوئے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو یہاں پر آنے کے لیے آپ simply اس ویڈیو کو follow کر لیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو otherwise it is fine اگر آپ کو یہاں تک پتا ہے تو ہم اپنے آگے ہیں جی ads manager پر تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس course میں کیا کیا سیکھنے والے ہیں اس course میں میں آپ کو پورا کا پورا campaign structure سمجھانے والا ہوں location targeting detail targeting اس کے ساتھ آپ budget کیسے رکھیں گے audience testing strategies کیا ہونی چاہیے اور instagram پر آپ ایک effective ad کیسے create کر سکتے ہیں each and everything انشاءاللہ اس course کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں so i hope so کہ ابھی تک آپ نے اپنا جو business account create کر لیا ہوگا تو یہاں پر آپ نے ad accounts میں آنا یہاں پر آپ کا جو بھی ad account ہے اس کا نام یہاں پر آ رہا ہوگا اس پر click کریں اور click کرنے کے بعد آپ نے simply اس کو open in ads manager کے اوپر click کر دینا ہے اور آپ یہاں پر اپنے ads manager کے اندر اس طرح سے access کر لیں گے simple سا process ہے تو یہ ہے جی ہمارا facebook ads کا campaign structure اس کو سمجھنا بہت ضروری اس کو سمجھیں گے اس کے بعد ہم directly campaign create کریں گے دیکھیں so اب ہم دیکھیں گے انسٹرگرام ads کا campaign structure ہے وہ ہوتا کیسے دیکھیں اس میں آپ نے 3W کا میں ایک سر example دیتا ہوں کہ اگر آپ کو cricket کے اندر hat trick کرنی ہے تو آپ کو لگتار کتنے وکٹے چاہیے ہیں تین یعنی کہ 3W wicket 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 3W آپ نے ان 3W's کو یاد رکھنا ہے campaign 1stW why آپ کو campaign چلانی کیوں ہے آپ کو objective کیا آپ کو lead چاہیے sales چاہیے reach چاہیے video view چاہیے like چاہیے چاہیے why campaign level پہ آپ کیا define آپنا why آپ کو ad کیوں چلانا ہے 2nd level ad set level اس پہ آتا ہے 2ndW which is who کس کو ad دکھانا ہے male کو female کو کس age group کو ad دکھانا ہے ان کا interest کیا ہونا چاہیے تو آپ ad set level پر اپنا who 2ndW define and 3rd is add level add level پر آپ بتاتے ہیں what 3rdW کیا دکھانا ہے video add image add اس image میں کیا ہوگا text کیا ہوگا each and everything آپ بتاتے ہیں add level پر یعنی what آپ کو دکھانا کیا ہے تو آپ نے 3W's hopefully اس کی help سے آپ اس کو بڑے آسانی سے یاد کر لیں سب سے پہلے آپ اپنا objective define فیس بوک campaign پر یعنی why define دی اپنے campaign level پر اور اس کے بعد next آتا ہے یہ add set level campaign کو سمجھ یہ گھر کے دادا بو اور یہ add set آگے ان کے بچے بچے بچہ نمبر ایک اور نمبر دو ہے سو ان کے آگے دو بچے یہ دو بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں دادا ساب کی خوراکے سمجھ رہے نا آپ باقی campaign dada بو ایک ہوتے دادا بو کے آگے multiple بچے ہو سکتے ہیں اب یہاں پر جو add set ہے one میں صرف male کو add دکھانا ہے اور add set two میں female کو add دکھانا ہے تاکہ میں یہ دیکھ سکتے کہ male audience convert ہوتی ہے female audience convert ہوتی ہے ہر add set میں different show that bچہ number 1 perform 2 3 کون sa add ہے جو مجھے conversions la کے دے رہا زیادہ reach لہ کم خرچہ کر دے رہ ہے اور اچھے results لا کے دے رہ ہے اب اس کا کرتے کیا for example ہم نے data study کیا اور دیکھا male audience سے female audience convert ہوتی ہے اس سے ہمیں ایک چیز پتا چل گی کہ male add دکھانے کا فائدہ نہیں یہاں conversion نہیں آرہی یہاں سے آرہی ہے تو ہم اس کو آگے continue کریں گے اور اس میں جو یہ add number 2 ہے یہ سب سے اچھا perform کر رہے یہ video add ہے باقی image add یہ 3 video add لیکن یہ video add سب سے اچھا perform کر رہے تو مجھے scale کرنا ہے تو اب آپ پاس winning audience بھی winning add بھی آگیا بناؤو campaign لگاؤ ویجٹ کرو اس کے یاد رکھو facebook ads یا instagram ads it's all about testing تو یہ میں نے test کرنے کی ایک example ابھی آپ دی ہے آگے چل کے میں آپ اور بھی examples ہوں گا so i hope so campaign structure جہاں تک clear ہو چکے اپنی first campaign بنانا start کرتے ہیں میں یہاں create campaign کے پر کلک کیا دیکھیں بعض دفعہ لوگ پتا کیا کرتے ہیں traffic campaign آپ select کر لیتے ہیں traffic campaign میں link click ہوتا cpc course click وہ بہت cheap so لوگ کہتے ہیں traffic ad chalata sale ad chalata ho na to mjhe 50 rupi mjhe chalata mjhe 1 rupi mjhe پر 50 rupi mjhe 50 audience مل جائیں sales ہی select کریں یہاں سے میں continue کے اوپر click کر دیتا and یہاں سے manual settings select continue click کر آگیا جاتا یہ campaign naming naming کے حوالے سے tips دینا چاہوں for example آپ glasses sell کر رہے ہیں ٹھیک تو آپ یہاں پر product لکھ سکتے ہیں glasses campaign آپ نے چلائی ہے sales جو objective آپ نے select کیا ہے اور کس location پہ آپ اپنا add چلا رہے ہیں اور آگے آپ اپنی convenience کے لیے جو اگر چاہیں تو date بھی یہاں پر لگا سکتے آپ کا پتہ ہو جائے گا campaign کا نام پڑھتے ہوئی کہ میں glasses پرموٹ کار رہا ہوں objective میرا sales ہے اور پاکستانی audience کو میں دکھا رہا ہوں اور یہاں پر آگے date آرہی کہ اس date کو select campaign name simple tip نام پڑھتے ہی پتہ لگنا چاہیے کہ campaign کے اندر کیا campaign کھول کے نہ دیکھنا پڑھے کہ میں audience select کیا کیا کی آپ کی ہوتی ہے اگر آپ campaign number one campaign number two کر دیں گے تو اگر کوئی نیا بندہ آتا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جگہ کہ اس نے کیا مطلب کیا ہو ہے پتہ ہی نہیں ہے کس campaign کے اندر چیز چل رہی بار بار کھول کھول دیکھنا پڑ دیکھنا پڑھنا اپنے نہیں کرنی naming کی میں نے tip دی اس کو ضرور کھول کرنا اچھ جی آگے آیاتی جی آپ نے special ad کر رہی ہے تو اگر credit employment housing اور social issues اگر ان سے later آپ چلا رہے ہیں تو آپ definitely option select کریں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کھو تھوڑی سی restrictions آ جائیں گی آپ کی بائنگ type auction ہے AB test کو off رکھیں advantage campaign budget optimization اگر آپ اسے on کر دیتے تو اپنا آپ budget یہ پر define کر سکتے اسے بولا جاتا cbo campaign budget optimization اب اس کو سمجھانے کے لیے اگین میں اس image کے اوپر آتا اگر دادابو کو دیئے ہم دس ہزار روپے اور دادابو کیا دو بچے ہیں اب دادابو چاہتے کہ میں اپنے گھر کا بجٹ ہے وہ اس بچے کے ہاتھ میں دوں جو اس کو سمارٹ زیادہ بکو پتہ چلتا یہ کوئی کم نہیں کردہ پہے زیادہ کردہ لہٰذا جو میرے پاس بکایا پیسی ہے آٹھ ہزار روپے بچے ہیں میرے بجٹ میں وہ پیسے اس پہ لگاتا ہوں اس کو سات ہزار روپے تھوڑا اور دے کے ٹیس مطلب کیا ہوگا کہ زیادہ بجٹ اس کو ملے گا کیونکہ یہ سب سے اچھی بائنگ کر کے لے کیا رہا ہے یعنی کہ یہ آپ کو سب سے اچھے ڈیزر ڈا کے دی رہے تو اب کیمپین لیول پر ہی اپنا بجٹ جو سکتے 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 ہمارا یہ ایڈ سیٹ کا لیول یعنی کہ زیادہ وہ کیمپین اپجٹی دیفائن کر دی ہے اب ہم اس لیول پر آگئے یہاں پر آنے کے بعد ہم ہوں کس کو ایڈ دکھانا ہے وہ ہم یہاں پر ڈیفائن کریں گے یہاں پر میں نے کہا ٹھیک ہے ویب سیٹ کے اوپر جانا ہے اور میکسیمائز نمبر آف کنورجن مجھے چاہیے آپ کے پاس یہاں پر ادھر گولز بھی ہیں آپ کو زیادہ ریج چاہیے اپرشن چاہیے زیادہ کلک سکتے بٹ اگر آپ اپ جیٹیو سیلز ہے یا آپ لیڈ کریں تو میکسیمائز نمبر آف کنورجن آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل آپ اس کے بعد آپ نے فیس بوک کا پکسل سیلک کر لینا کیسے کرتے ہیں بناتے کیسے اس کے لنک ڈسکرپشن میں نے آپ دے دی ہے اس کے اندر آپ جا کر ڈیٹیل میں فیس بک آپ یہاں پر کنورجن ایونٹ شو ہوں گے اس کے بعد آپ کہتا ہے کوسٹ پر ریزلٹ اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہتے کہ بھائی مجھے ہزار روپے میں ہی سیل لاکھ دو اس سے اوپر مجھے سیل نہیں چاہیے تو وہ آپ یہاں پر دیفائن کر سکتے تو پھر پیسے لگتے جائیں لگتے جائیں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں آپ دس ہزار روپے کی پوڈکٹ ہے اور آپ نے پہ کیپ لگا دی ہے سو روپے کا مجھے اس سے اوپر کی مجھے نہیں چاہییے اب وہاں پہ بندہ کنورٹ ہو سکتا تھا ہزار روپے میں کنورٹ اب وہ لوگ آپ کی آئی نہیں سکتے وہ پرچیز ہی نہیں کریں گے سٹارٹ میں چھیڑو نا اگر اس کو چھیڑنا ہے جب آپ پکسل کے پاس انف ڈیٹا ہو آپ کو بتاؤ کہ ہاں 500 سے 700 روپے میں میرے پاس ایک ای آجاتی ہے مجھے اس کے اوپر افوڈ نہیں پر ہمیں دیکھیں add set level کے اوپر پہلے ہم نے budget دیکھا campaign level کے اوپر اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر budget کے option آرہی ہے add set level کے اگر آپ نے campaign level پر budget define کر دی ہے اب یہاں پر آنے کے بعد ہمارے پاس بجٹ option چلے کیوں چلے abo add set budget optimization اب چلتے دوبار آؤ سی ایج کے اوپر اس دفعہ دادہ کو ایک کام کرتا ہوں دونوں بچوں کو equal opportunity 10,000 میرے پاس 5,000 اپنے son number 1 کو دیتا 5,000 اپنے son number 2 کو دیتا دونوں کو equal opportunity تاکہ بہانہ نہ رہے باہ جی دیتے بہت پیسے لا دیتے میں بھی 10,000 روپے لا دین میں زندگی بڑا کچھ کر جان بات سمجھ رہے اس لئے دادہ کو کوئی konflikt نہ ہو دونوں کو equal opportunity دیتا ہوں اور دیکھتا میرے لئے دونوں سے کون سا زیادہ best perform کرتے اور پھر میرے پاس صندوق میں جو ایک لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے وہ میں اپنے اس بچے کے اوپر لگا دوں گا جو اس پانچ ہزار روپے کو دس ہزار بنائے گا یا پندرہ ہزار بنائے گا تو پھر ہم equal opportunity دیتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے کون سا ایڈ سا اچھا perform کر آپ کیا کریں گے ایڈ سی لیول پر آ بجٹ ڈی فائن کر گے آپ نے ایڈ سی لیول پر آ کے بجٹ دیفائن کر دیا آپ نے رکھا بجٹ تین ہزار روپے فیس بوک انیشلی کیا کرے گا اس کو بھی دکھائے گا اس دکھائے بعد میں کیا ہوگا لائک کر دو ویڈیو کو لائک کریں گے تھوڑا ستر ہو جائے لائک کرتے ویڈیو کو اچھا جی یہاں پر ہم آگے بیو آپ کا سمجھ آگیا یہاں پر ایک بجٹ ہوتا ہے daily budget اور lifetime budget 90% میں use کرتا daily budget رکھتے پھر اینڈ ڈیٹ نہ بتائیں آپ کے ایڈ چلتا رہے گا میں daily budget select کرتا ہوں اس کے بعد سکیجول ہے میں starting date بتا دیت لیکن end date open رکھتا اس کا reason یہ ہے کہ بار بار آتا اور دیکھتا ہوں میرا کون سا ایڈ اچھے پر فورم کر رہی ہے وہیں بھی آکے campaign pause ہوگی تو آپ کو نقصان ہو جگہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ end date نہ لگ دیکھیں جو campaign اچھا perform کر رہی اس کو scale کریں جو اچھا perform نہیں کر رہی اسے off کر دیں پھر آ جاتی ہے جی ہماری یہاں پر location location کے اوپر مجھے آپ کو tips دینی ہے جو کہ بہت important ایپ کے سب سے پہلے country میں ایٹ دکھا رہے یہ تو important ہے یہ اس کے علاوہ یہاں پر ایک غلطی لوگ کیا کرتے ہیں میں نے کئی مطلب اتنی basic غلطی ہے جس کی ویسے نیو digital marketer businesses کا بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ غلطی یہ رکھتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں اور پورے لاہور میں ایڈ چلانا شروع کر دیتے ہیں اب جو آپ کی برانچ ہے ٹھیک ہے اس کے ڈیلیوری فیسیلیٹی ہے وہ 4 سے 5 کلومیٹر میکس اس سے زیادہ ڈیلیور نہیں کرتے آپ نے چلا دیا پورے لاہور میں ایڈ ایڈ آپ کو کام بھی نہیں ملتا ایسی بیسک سی چیز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر location exactly drop pin option آپ zoom کریں اپنا area define here ڈیلیوری ڈیلیوری اپنا area define کر رہے اور آپ pin کے اوپر اس جگہ کے اوپر pin drop کریں pin drop کرنے کے بعد یہ دیکھ ریڈیوری اور آپ کو پتا کہ یہ میرا restaurant اس کے اردگید مجھے دکھانا تو آپ نے اس pin کو یہاں پر drop کر دیا یہ دیکھ آپ کی pin پر شکٹ ہوگی اس کو delete کر دو یہ ریڈیس آرہے آپ اس کے اوپر کلک کریں delete کر دیتے ہمیں اس کے اوپر کام کر اس اس طریقے سے آپ اپنے area کو target کر دیکھ رہے میں pin کو move کر سکتا ہوں مجھے جہاں پر اس کو کرنا میں drop in پر again کلک کروں گا پر ڈال دوں گا اگر مجھے previous pin کو delete کرنا تو again میں اس کو delete کر دوں گا یہ بہت important ہوتی ہے چیز لوگ غلطی یہاں پر یہی کرتے جو میں restaurant کی example دی اسی طرح الگ businesses کی demand ہوتی for example آپ service cleaning services دیتے painting services car painter services services دیتے ہیں اور آپ specific area کام کر رہے تو آپ پر add چلا ہے پورے country میں پورے world میں add نہیں چلا location define show more option کے پر click کریں گے یہاں پر minimum age جہاں سے define کر سکتے کہ کم سے age group کو add dکھانا ہے اس کے بعد آپ پاس next option آتی audience segmentation آپ نے اس کے اوپر ضرور click کر نا ہے یہ important چیز ہے جس کو facebook نے optional کر دی ہے آپ نے اس کے اوپر کس کس کو add دکھانا وہ لوگ جو digital marketing سے لیٹے job title جو employer میں کہ نہیں جن کا digital marketing میں interest ہے they are more likely to buy my digital marketing course اس طرح سے آپ اپنی audience define کر سکتے اس کے علاوہ suggestion کے اوپر click کریں گے social media marketing yes یہ میری targeting audience ہے پھر technology میں interest ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ behavior level پر targeting کر سکتے دیکھ رہے یہ آپ جتنا زیادہ آپ explore کریں گے اتنا زیادہ learn کریں کہ facebook آپ کے بارے میں کیا جانتا آپ کو بتا چلے گا اس کو ضرور explore کر next ہے یہاں placement placement میں اس کے اوپر edit کروں گا سب سے پہل یہ automatic placement facebook میرے پہ چھوڑ دو میں facebook پہ ڈکھاؤں گا stories میں ویڈیو فیڈ میں ہر جگہ market place پہ دوسری ہے جی manual option اب یہاں پر specifically ہم instagram کو target کریں تو ہم یہاں پر facebook network messenger کو off کر دیں ہمیں صرف instagram کے اوپر ایڈ چلانا ہمارے brand کی strategy ہم نے صرف instagram کے ایڈ چلانا ایک اور devices option edit click کریں mobile پہ دکھانا یا desktop پہ دکھانا for example آپ application sell Dextop application ہے mobile پہ دکھانا اتنا relevant نہیں Dextop پہ دکھائیں گے فوران site پہ install کر سکتے سیم اگر آپ کی کوئی ایسی product ہے جو mobile application ہے پھر آپ conversion goal install کر لیتے ہیں تو اس کے بعد option کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن still آپ دیکھ سکتے کہ product mobile user کے لئے یا Dextop user کے لئے ایسے سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ ہم نے instagram select کیا پھر feed میں ad دکھانا instagram stories reels stream video ads reels کے اندر جو آتے ہیں search results میں جہاں پر بھی add دکھانا ہے آپ select کر سکتے باقی option ہے آپ explore کیجئے self explanatory ہے اتنی زیادہ کوئی important نہیں اور نہ ہی آپ اتنی ضرورت بڑے گی devices میں اوپر بھی explain کر چک یہاں سے آپ نے select کر لیا اب ہم چلتے ہیں add level کے اوپر یہ ہے add set level کی naming بھی میں ساتھ ساتھ سکھاتا چلوں یہاں پر naming naming کے لیے for example میں sell کیا کر رہا ہوں classes location ہے for example پاکستان age group ہے جی hit into 65 اور interest میں نے رکھا ہو ہے let's say digital marketing dm digital marketing اب یہ add set کا نام پڑھتے مجھے پتا چل جائے گا یا پھر آپ add set میں چاہے تو یہ جو آپ کا پروڈکٹ اس کا نام نہ لکھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں ایڈ چلا رہا ہوں اس age group کو دکھا رہا اور یہ میری interest ہے campaign کا نام پڑھا glasses sales objective ہے add set کا نام پڑھا پتا چل کے یہ چیز آ رہی ہے آپ campaign کھول کے دیکھنے کی ضرورت جب بھی campaign set up set set up اس کے بعد ہی name دیتا اگر اب بھی آپ دیکھیں add set کا name last puri explain کیا ساری چیزیں جب میں کام کر لیتا اس کے بعد نام دیتا وہ زیادہ بہتر رہتا ہے سب سے پہلے آپ پر آئیں گے identity پر آکے facebook page اور instagram page سیکھلک کر سکتے پھر یہاں پر آپ کے پاس دو option آتی create add or use existing post یہاں سے میں آپ create add کر کے بھی بتا دیتا ہوں existing post بھی بتا دیتا ہوں manual پر میں نے select create add پر click here single image add multiple multiple کو fill off کر دو اب یہاں پر ہم نے create add manual اور single image ویڈیو add media کے اوپر click add image اور add video چلے میں add image کر لیتا ہوں اب یہاں پر جتنی بھی images ہیں میرے instagram پر میرے pages کے اوپر میں ان سب images میں کوئی image select کر سکتا ہوں اور add run کر سکتا اگر example میری image ہے میں اس کو یہاں سے بتا done کرنے کے بعد یہاں پر again میں یہ دیکھ رہے ہیں feed add story add مجھے آرہے ہیں اس کے ساتھ pencil بنی نظر آرہی ہے میں edit کے اوپر click کرتا ہوں اور یہاں سے آنے کے بعد مجھے crop کرنا چاہیئے یا دیکھیں square کر دیتا مجھے اتنی دکھانی ہے یا let's کریں اور یہاں سے آپ اپنی image change کر سکتے جو کہ stories کے لحاظ سے perfect ہے جب بھی add بنانا ہے feed add ہوتا ہے اس کو اپنے الگ سے design کرنا ہے جو story add اس کو اپنے الگ سے design کرنا ہے یہاں سے اپنے story add جو exact format پر اپلوڈ اپلوڈ کرنا ہے اور آپ add ریپلیس ہو جائے تو میں یہاں پہ cancel کر تھا تو اب آتے ہے نیچے نیچے آنے کے بعد یہ ہے آپ primary text یہاں پر میں لکھا اس جگہ پر یہ دیکھیں add کے اس جگہ پر ہمارا primary text ہا رہا ہے اپ primary text کے اندر ایک tip میں دیتا آپ دو چیزوں اوپر آپ نے زیادہ فوکس سکنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اپنا primary text لکھ دینا ہے headline ہمیشہ catchy اور hookی ہونی چاہیے for example headline example میں آپ YouTube videos دیکھیں رات و رات 10 ڈالر 100 ڈالر 1000 ڈالر بنائیں بڑی catchy line ہے ایسی ارکتے یہاں سپتہ لگ جائے اس کے اندر یہ چیزیں اس glasses کے اندر مل رہی ہیں یا unbreakable ہے یا unscratchable ہے جو بھی ان کے product feature ہے یا آپ offer دے 50% off 10% off coupon code آپ ڈال سکتے اس طرح چیزیں بہت ساری چیزیں اید line کے اندر بھی سکتے multiple head line بھی add بہت important ہوگا اگر چیز بیچ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس shop now کا button ہے کوئی offer دے رہے ہیں get offer کا button lead form sign up button تو آپ کنسلٹنسی sell کر رہے ہیں تو book option ہے لوگ آپ سے زیادہ contact کریں leads آئیں تو آپ بعد میں کونٹک کریں تو contact us کا option ہے تو آپ نے accordingly آپ اپنا button select کرنا اور آپ دیکھیں گے اس طرح سے button آپ کو نظر آر ہوگا گئے میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے یہ shop now کا button یہاں پر نظر آر ہے اب یہاں پر آپ نے دینا ہے آپ اپنی landing page کے اوپر چلا جائے گا اب add کا نام آپ کیسے دے سکتے add کا نام دینے کے لئے یہاں پر لکھ سکتے ایک ہے مطلب میری ایک story چل رہی ہے 2019 میں 20 23 میں میرا جو ایک پوری journey ہے میں نے اس کو explain کی ہے میں لکھ دیا image journey add تو اب مجھے پتا چل جائے گا یار image add ہے اور اس کے اندر journey image use ki add simple نام پڑھتے مجھے پتا چلے گا میں کون sa add use کر رہا کے بعد پبلش کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کی جو campaign ہے وہ review میں جائے گی سب کچھ گھنٹوں کے اندر آپ کی campaign ہے live ہو جائے اب مجھے آپ کو ایک technique سکھانی ہے audience testing کی اب وہ دیکھتے جیسے کہ میں نے آپ structure میں بتایا تھا کہ ایک campaign کے اندر multiple ads sets ہو ہر ad set کے لیے الگ interest select کرتا ہوں میں اس کو یہاں پر ختم کر دوں گا یہاں دیکھیں میں نے digital marketing select کی ہوئی ہے اور اس کو یہ campaign number one ہے campaign one ہے ad set one ہے جس اندر digital marketers کو target کر رہا اب میں یہاں پر دیکھ رہا duplicate button میں اس جنہیں آپ test کر رہے اس میں open targeting بھی test کر سکتے open targeting کیا targeting ہوتی ہے اس کے اندر کوئی interest define فیس بوک AI پہ چھوڑ دیا وہ primary text read 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 اس حساب سے audience وہ optimize optimize کرے گا لیکن open targeting زیادہ بہتر تب رہتی جب آپ کے پاس data پک pixel میں آجاتا ہے کچھ conversions آجاتی ہیں پھر آپ open targeting test کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ کو اچھے results آئیں گے یہاں پر میں number of copies ون کیا duplicate کیا اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ copy بن گی یہ original تھا اور اس کے اندر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں smm یعنی کہ میں social media marketers کو target کر رہا ہوں again نیچے آنگا اور یہاں سے آنے کے بعد film media marketing select کیا اور digital marketing میں remove کر دیا اسی اندر میں 3 4 ads test کرنا چاہتا ہوں simply duplicate کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں یہ duplicate ہو گیا اب یہاں سے آنے کے بعد create add کے اوپر click کیا manual option select کی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد میں delete کروں گا اور add media کے اوپر click add image کروں اور یہاں سے میں کوئی اور image جو ہے وہ یہاں پر میں دوسری image done کر دیا یہ میرا add change ہو گیا اور یہاں سے اس کا name change کر دوں اس سے duplicate کروں گا ایک add set کے اندر آپ پر 3 4 creative ہونے چاہیے جس ویڈیو اور images دونے چاہیے جنہیں آپ test کریں جو performance چاہیے اس سے scale کر دیں اس کے بعد اس کو بھی duplicate multiple adds چاہیے اچھا یہ چیز ہوگی اپ adds ایک important tip میں آپ جو بہت ضروری ہے آپ کے لئے جان اگر آپ نے miss کر دیا تو بڑی problem ہو سکتی ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر create add کی ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک option which is use existing post اس کے اوپر میں click کرتا ہوں یہاں سے select post کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے میری facebook کے اوپر جتنی بھی videos images post یہاں اوپر add کو delete کر دیا تو وہ sari engagement آپ کی ضائع جیسے آپ نے create add manual select create add اس option کو select کی اس سے کہتے ہیں host add اور دوسری option ہوتی ہے use existing post پوست 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 اس سے کیا ہوتا ہے اب جو بھی add engagement آئے گی جتنے بھی views آئیں گے جتنے بھی لوگوں نے comments کی shares کی وہ سارا data آپ کی post کے اوپر شو ہوگا بندہ آپ کے page کے اوپر جا کے پوست دیکھ دیکھنے پہ ہی ہے کوئی ہماری value کے لیے کوئی post نہیں کرتا صرف اپنے add add ایک is value post ہوگی باقی 50 باقی ads ہی ہوں گے تو اس سے آپ کی audience پہ negative impact پڑتا جو آپ کی بن کر لیں گے تو وہ آپ کے لئے بہتر work کرے گ otherwise آپ ghost add چلائیں وہ آپ کے لئے effective رہے گا میں نے دونوں use kiss بتا دی اب آپ کو یہ پتہ ہے گھوست ویب سائٹ ڈومین hosting $1,000 plus premium themes with keys yes with keys کیونکہ میں کوئی official null یہاں پر نہیں دی رہا with keys official میں آپ دینے والا ہوں اور وہ جب آپ کے پاس آگیا تو آپ اپنا digital products بنا کر skill آپ کے پاس آگئی stock ختم ہونے والا ہر چیز online آپ کی website کے اوپر ہوتی ہے customer آپ کو pay کرتا ہے اور اس کو چیز automatically deliver ہو جاتی ہے یا آپ just اس کو ویٹس باپ کے پاس دو راستے یا تو آپ جا کے ایک ہزار ڈالر invest کر کے product ready کر لیں یا پھر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں جس کے اندر یہ product آپ لوگوں ملنے والی سکرین پر دیریکل چلتے آپ کو دکھاتا دکھاتا ایستر pro بلوگ بلوگ کر چکا میں اس کے اندر invest کر چک ہوں اور یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک اور میں آپ کو دکھاؤ دیکھ سکتے یہاں پر آپ یہ product بھی مل سکتے یہ reels package ہے جس میں آپ کو 2000 plus ready to upload video reels مل جائیں گی business and motivational topic canva templates AI reels اور بہت سب چیزیں اگر آپ یہ چاہیئے یا آپ مل جائے گا اس کے علاوہ میرا ایک اور premium product which is chat gpt prompt جس کو میں already sell کر رہا ہوں different packages 11,000 والا 21,000 والا 20,000 والا package آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کو digital product business start کرنا ہے اس کے لیے 2 چیزیں لازمی چاہیئے number one آپ hosting ہر سورج چاہیئے website کے بغیار بزنس کو کروگے بہت hostinger.com slash hba services url آپ کی screen پر آرہا get offer کا button آرہا اس پہ کلک کر دسکرپشن میں بھی link آپ کو مل رہا ہے اس url کے آنا یہ میرا affiliate link ہے اس link سے آپ منیمم one year کے لیے hosting بائی کر لینا ہے میرے affiliate link کے اپ جا کمپنی سے دیکھیں گے maximum discount آج آپ کو ڈومین بھی یہاں سے free میں ملے گی دونوں کی price کی بات کر لے 25 $35 $35 $35 $35 $35 میرا recommended plan ہے بزنس plan کی طرف جائیں دونوں یہ explain کر دیں پر لکھا رہا ہے تقریبا $560 per month ہم add to card کے اوپر کلک $26,832 روپی یہ آپ کے cost بن رہی لیکن offer آپ کو minimum one year plan کے اوپر 12 months کے لئے بھی یہاں سے جائیں جا کر آپ buy کر سکتے پیسے کماتے رینیویویل پرائیس بہت زیادہ ہائی ہوتی بہتر ہے 24 months یا 48 months کے لئے چلیے میں نے آپ بتا دی میں حالانکہ ان سے commission earn کر رہا ہوں میری commission آپ چاہیے buy کر لیں چاہیے buy کر لیں 1 روپیہ اوپر چین فرق آپ لوگوں کو payment کر سکتے بھائی easy payment ایک اور surprise آپ company code کے پر کلک کریں 10% مزید discount اور کہ چاہیے تقریبا 9277 روپے کی one time investment جس میں آپ کو hosting domain دیکھیں آپ کو ویسے بھی چاہیئے اپنے buy تو کرنی تھی اگر آپ یہ بزنس start کنی اگر آپ یہ کر لیتے تو میں آپ سب چیز دیکھ رہے آپ کے سامنے پھر دکھا دیتا ہوں ساتھ ہی میں آپ کو بزنس پلان بھی ریویو سال کے لیے جس میں ایک سال ڈومین ساتھ مل گئی اگر ہم اس ٹویل منس لیے بھی دیکھ بتا دینا ہے کہ آپ کو یہ ٹھیم کی فائل چاہیے آپ کو یہ چاہیے یا پھر آپ کو چیئے ٹھوئنٹی ون ٹھاوزن والے پرومٹس کا پکیج اگر آپ سوشل میڈیا کے بندے ہیں تو میں آپ رکیمنٹ کروں گا یہ بیسٹ اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں کام موٹل آدمی آپ پڑھ لیجی بٹ ایک چیز آپ نے خیال رکھ نی ہے کہ ٹائم اینڈ ہونے سے پہلے پہلے آپ کے سامنے یہاں پر سائیڈ جو کمیشن مجھے آتی بھائی میں اس کو بھی reinvest کرتا ہوں اپنے بزنس کے اندر میں اس طرح کی ڈیلز بائی کرتا ہوں اور پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ لوگ facebook ads instagram ads tutorial پسند آیا facebook ads سیکھنا چاہتے ہو تو اس وقت screen کے اوپر آپ facebook ads کا complete tutorial ملی ہے from beginner to advance وہاں